دیو دودھ نے کہا کہ ہم ان کو سورگ لے جا رہے ہیں جب یمدودھ نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا پاپی ہے اور وہاں چور ہے تو دیو دودھ نے کہا کہ کوئی بات نہیں ان کو سورگ لے جائیں گے اس لیے کہ چور نے شیوراتری میں چوری کی تھی اور یہ پوری دات جگہ رہا اس لیے اسے جاگرن مانا گیا بینا کچھ کھائے چوری کرنے نکل گیا تھا اس لیے اس کو اپواس بھی ہو گیا اور ویسے بھی وہ چھپنے کے لیے اپنا بھیش بدل کر بندر میں چلا گیا تھا وہاں جا کر کسی اور کے بھیل پتر اس سے انجانے میں شیولنگ پر ارپیت ہو گئے اب یہ جان کر کیا ہوگا یا انجانے میں شیوراتری کے دن پنی کا کام کیا ہے اس نے اس وجہ سے یہ سورگ میں ہی جائے گا یہ تو بھکت کی مہمہ ہے صحیح ہے نا آج مہا شیوراتری کا دن ہے اس سندرگ میں کبھیوں میں سپرزد شریعرنہ کی لکھی ہوئی نیلکنٹو شتکم میں سے کچھ پنگتیاں آپ کے لیے اب میں آپ کو سناتا ہوں ایک کہانی چورکی 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 چورک چورک دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصلی چور تو شیو ہے وہ کیسے ہمارے سارے گندے کاموں کو اپنی تیسری آنکھ سے ہمیشہ دیکھتے رہے تھے موسیقی 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 ہمیشہ کونکرن کی طرح سوتا رہتا ہے کتنی بار کہا ہے آتا ہی اگروا تھی جلا دیا کرو تجھے بول بول کر جیب گھز گئی لیکن تو صدر نے کو تیار نہیں ہے ابھی تک یہ ہوا نہیں کیا اس میں دو بوک ایکسٹرا دیا ہے دو دن کے بعد دینے کے لیے بولا ہے ہاں اور ان سٹوڈنٹس کا ہو گیا ہے سبس بھانگڑائی لے رہا ہے کیا ہوگا اس کا ہلو یہ کیا ہے بھائیا کون سا پیشن پیپر ہے گا تھا بک میں تو کچھ بھی نہیں ہے جو سٹیکر لے کر گیا تھا وہی نا وہ تو دو سو پیج تک ہے بتا تھا نا وہ تو دو سو پیج گیا ہے ہاں وہ تو دو سو پیج گیا ہے وہ سو پیپر نہیں رکھا ہے کہا اب ہم کیا کریں گے یار پسا دیا یار شاردہ کولیج سے ہو ہاں بھائیا ارے اسے دو سو نمبر پیج میں دیکھنا یہ یہ دیکھو یار تھنکس بھائیا گود لگ وہ فائل سے کھا باسکر وہ تیسوالی فائل دے دے کتنے دو اسی دو ارے یہ کیا ساٹھ ہوا نا دو چالیس کتنے اسی ہاں تو دے دو لیکن انہوں نے تیس بتایا تھا اس کا نام تیس کا فائل ہے ہر ایک کا فائل چالیس ہی ہے ہم 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 سے ہوشیاری کرتا ہے بے اکو بنا دیا ایزی منی باسکر اے ہاں یہاں کیوں کوئی پروبلم ہے کیا تچ کی ساؤنڈ جو ہے نا ایسی آنی چاہیی یہ کیا بولٹ ہے جو دھک 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 کر رہی ہے کمال ہے نا چالیس ہزر میں ڈیل لاکھی گاڑی مل گئی ہاں ڈیل لاکھی جا کر ایک راؤنڈ لگا اور بتاؤ کیا پروبلم ہے اے 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 بہت سارا کام ہے میرے پاس مجھے پتا ہے تم بہت بڑے کمیشنر ہو اے ایک راؤنڈ لگا کر بتاؤ کیا پروبلم ہے میں پہلے ہی پانچ ہزار اٹھا چکا ہوں اس میں اے کیا مسیبت ہے یار سلطار 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 ہلو کہاں ہوں باہر ہو کیا باہر مطلب ایسے اس موک کر رہا تھا باتاو بھول گئے کیا ایسے اس موک کر رہا ہو گئے مطلب کیا ہے آج بردی ہے تمہارا مجھے کیا پتا تم بتاؤ آج میرا بردی ہے کیا مجھے لگتا ہے کی لاسٹ منت بھی ہو سکتا ہے نیکسٹ منت بھی ہو سکتا ہے انداز سے پورے بارہ مہینے بول دو کوئی بات نہیں ہاں ہاں آپ کیا فائدہ سوری ہاں تو لنچ پر لے جاؤ اے میں نہیں آسکتا ہاں میٹنگ ہے میری چھلو رکھتی ہوں بھائے اے آتا ہوں میں پیو پیو اے اے لڑکے تیرے کو میں نے یہاں کبھی نہیں دیکھا میں تو یہاں پہلی بار آیا ہوں اچھا تیرا نام کیا ہے اے اے تجھ سے ہی پوچھ رہی ہوں میرا نام تو لکشمن ہے تمہارا نام کیا ہے میرا نام تو انجمہ ہے لیکن تم گھر نہیں جاؤگی کیا تمہاری پتنی نہیں ہے کیا ہر دن کیسے جا پاؤں گا تین مہینے میں ایک بار جاتا ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے دیکھو میرے پاس نا ایک چمتکاری ٹائر ہے وہ ڈال کر چلانے والا ہر ایک ڈرائیور اوپر پہنچ گیا ہے کیا مطلب ٹپا گیا کیا ارے نہیں ان کو ٹرک چلا کر پیسے کمانی کی ضرورت نہیں بڑی آرام سے گھر جا کر راجہ کی طرح جی رہے لکشمن یہ سچ ہے پاس کیا بچارہ ٹپا گیا ٹرکا ٹا 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 ٹی موسی کیا موسی تم پر بھروسہ کر کے پیسے دے رہا ہوں سب اچھا ہوگا سب اچھے سے ہو جائے گا نا آگے کا ٹائر بدل دینا تمہارا سب کچھ بھلا ہوگا کچھ برا ہوگا نا تب بتاؤں گا آرے کیا بھاسکر راجہ کا ڈرس میرے پاس ہی ہے کب لے کر جاؤ گے پہلے تم جھوٹ بولنا بند کرو میں بعد میں لے کر جاتا ہوں ایسا کیوں بولتے ہو بھاسکر ہی سٹوپد ہم نوٹ ہلو ہاپی بہترے یانو می سونگ اچھا لگا آج کی ڈیٹ کیا ہے آہ فیبوری ٹوینٹی سیکنڈ آج میرا بہتر ہے تو نیکس من دیٹ کیا ہوگا اور کیا ہوگا تمہارا بہتر ہوگا ٹھیک ہے نا کہیں ایسا تو نہیں نیکس من تمہارا بہتر ہے پتہ نہیں اب تک تو یاد تھا لیکن اب بھول گئی ڈراما مت کرنا آہ شکربار آم آبسیا کے بعد کیا ہوتا ہے بھادر پدھا شکر داتیا بھجے تو آج ہی ہے یہ رہا ویٹسوس فاسدہ سر میم ٹھینکیو ویلکم کیوں یہ تُو نے ہی سیڑکیا ہے نا میرے آتے ہی لے آنے کے لیے ہم واؤ آہ آہ کیا ہوا پھر سے بینگلورو سے ریجیکشن آ گئی ارے یار میرے سمجھ بھی اب بھی نہیں آ رہا ہے یہاں سوفٹر کے جوب ہوتے ہوئے بھی وہاں بینگلورو میرے جا کر جوب کیوں کر رہا چاہتی ہو ریجیکٹ ہوتی ہو تو چہرہ اداس بنا لیتی ہو سنجو تم ٹیم لیڈر ہو تمہیں جوش ہونا چاہیے ویسے ٹیم لیڈر آج کئیسے لنج پر آگئے ہیں آپ کے میٹنگ ہوگی نا اچھا بردے ہیں اس لئے میرا بردے ہیں تو تم سے نہیں مل سکتی آو کیا ڈیالوگ مالا تیرے لیے ایک سرپرائز چلو کہاں پر پش پش یہ کیا ہے سرڈنلی تیرے بردے ہیں پتا چلتے ہی کیا کرو سمجھ من ہی آیا اس لئے تمہارا نام لگا کر گھوم رہا ہوں یہ کیسی بائک ہے سیکنڈ ڈ لگ رہی ہے آرے ریڈیٹ کی ہے کیا کہا یہ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے آرے کوئی بات نہیں شام کو نکال دوں گا یہ سب چھوڑو کیسے لگا بتاؤ اچھا لگا آج میرا بردے نہیں ہے 거죠 ڈ 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 ڈаци ، ، ، ، ، غویر مختلف ڈ ډ ڈ 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 موسیقی 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 پوچکو جا فائد کیا اس کا سپر آمد؟ مفزم بالمبر تنا wasted مابوں مفزم جا فائد بمر آمد مفزم مفزم لہم جب 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 خوال تم جاتے مجھے ایک تالک اوشا مام نو 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 آفٹر جیپرڈائزنگ جیپرڈائز 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 چلو جاو آرے آپ کیا ہوا مجھے ایک تم فالتو ٹیم ملی ہے وہ نویم تو بلکل ایرٹیٹنگ ہے وہ بیسک سی پلس پلس ان سنتیکس بھی نہیں لکھ سکتا ہاوکین ہی کال ہمسلو اکوڈر یا دیٹس جیپرڈائزنگ یا نو یا آرے آرے پیار کرنے والا اپنی جاپ کے بار میں تھوڑی نی چھپائے گا ایٹس ای میسٹیک اس میں کیا گلت ہے وہ اپنی لور کو ناراز نہیں کرنا چاہتا اس لیے جھوٹ بول رہا ہے گلت نہیں ہے ہے نا ویسے بھی بہت بڑا سی او ہے کسی روڈ سائٹ دکان پر کام کرنے والا نوکر تھوڑی نہ ہے واو وات اپ پسپیکٹیو آو ہائی ما اوہ کسی روڈ سوڑی نوکر بوس کا کوئی ہے سھوڑی نوکر بے گار میں ٹائم پاس کر رہی ہو میرا پتی بھی ہمیشہ کیا کرتا تھا تیری جیسی چوریاں اسے پہن کر یک بار چوری کر کے دیکھو زندگی میں چوری کرنے کی ضرورتی نہیں پڑے گی کہا تھا اس سے نہیں نہیں دو کروڑ کا ہاتھ ہمارا اس نے نہیں یہ جھوٹ ہے سچ ہے مجھے چھوڑ کر چلا گیا جھوٹ جھوٹ مد بولو آرے رکجا بازکر جا کر نانی ما اور ویلیم سے ملنا چاہیے تھا م تیرد حق شرک خوبصوڑ اس نے کیا خوشش بششب ریب ہے لیکن ویلیم میرے جوٹ جوٹ فیلو بیٹا اب دو چار دن اور رہ سکتے تھے سکول جانے ضروری ہے کیا میرا سکول جانے ضروری ہے بیٹا جب دیکھو سکول 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 جنğan جب واہربان مینجر مانجر سے بات کرلیجے مر، بلیز بای کیا میس شلپی تمہارا کام ہو گیا ہو تو بریکفرس لگا دیتا ہوں کیا بات ہے ایرو بن گیا ہے میرا برث رہ ہے سانکیو بدیا پیپرزے کر گئی ہے بائنڈی کے لیے ٹائن پر دے کر آنا ہاں it's amazing یار موں میں ڈالتے ہی پگھل جا رہا ہے تم ہوت ہو نا میں تمہاری ہو چکی ہوں تم میرے ہو چکے ہو پھر بھی مجھ سے فلٹ کرنا نہیں بھول رہے hats off موسیقی 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 ساتنڈ دے سنڈ دے منڈ دے تھرٹین فاوٹین ففتین ففتین ساستین مممی پا پا اگے ہے مممی پا پا اگے ہے کیونے آپ کے سوئے ہی ممممی پا پا اگے ہے جانی جانی یس پا پا ایتن شوگر لو پا پا اوپن یو مت ح ح ح ہاں آپ کو معلوم ہے میں تمہیں گروہ آپ کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے آپ کو معلوم ہے مولو میں جانب ہے میں جب کل کرتے ہیں اور اس کا سب ، میں جب کل کرتا ہے کیا بنا ہے چاول اس کی تو ہر دن یہی دال چاول بناتی ہے اینجی father папا dadu mama dadu mama مجھے یونی فارم دے دو ارے سبح کیوں پدھارے ہو آجی آپ کے لیے نیوتا لیکر آیا ہو یہ لیجی گریہ پرویشکا نیوتا سب پر گھر خریدنے کا بھوت سوار ہے اور کس نے خریدا جان پیچن کا ایک فرینڈ ہے ہم واہ ایڈیا تو مست ہے چوروں کے ایڈیا ہے یہ کتنے بھی تالے لگا لو کھڑکیا دروازے لوہے کا برمالوں پر ہر ہمتے ایک چوری کنفرم ہے ہم آج میرا انسان آنے بہن سکوٹی چاہیے ہم ہم کتنے سکوار فیٹ کا ہے صرف دو آزار روپے گز ہے تم بھی خرید لو نا کمپنی مل جائے گی کمپنی کے لیے گھر خریدوں ہم ہم وہ تو ایسے ہی آ جائیں گے تمہارے گھر ہم بہت کر کے لوگ اور یہ میرا باپ بھرے گا کیا ہم تمہارے گھر میں تم اور تمہاری بی بی دونوں کماتے ہو لیکن یہاں تو کمانے والا صرف میں ہی ہوں باد میں دیکھتا ہوں نا میں ہاں ہاں مجھے پتا ہے تم ایسے ہی ٹالتے رہو گے ہمیشہ مجھے لگتا ہے تمہیں ہی سمجھانا پڑے گا اسے کافی لاؤ ڈاکٹر کی پاس چلتے ہیں جاو جاو جلدی جاو سکوٹر لے کے جانا ایسے سمی ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے یہ لو انجیکشن لگوانا اور ٹابلٹ بھی لینا ڈاکٹر جو کہیں گے میں وہی کروں گا چیٹنس نہیں لگوانا تو سیپٹک ہو جائے گا تو تو ہی لے کر جانا دیماں خرب کر رہی ہے چلیے میں بھی چلوں گے ہمیں لے کر چلیے ہی کیا آ رہا ہوں ڈاکٹر سے بات کر کے مجھے پتا گھر میں سکوٹی کھڑی ہے اور وہ چاہیے میری میادم کو بھانجے کی وجہ سے میں آ رہا ہوں ہاں پتا ہے بہت لوگوں کو کاٹ باتنے ہیں زیادہ دیر نہیں لگے گا بس اس کی پٹی کرا گھر چھوڑ دیں گے پاپا مجھے سکوڑ جانا ہے سکوڑ جانا ہے جائسی ماں ویسا بیٹا ٹھیک ہے پٹی کے بعد اس کو سکوڑ دیں گے اور میں راستے میں کپڑے بدل لوں گا اس کے بعد شاپ پر مجھے ڈروپ کر کے تم نکل جانا پھر جانے دوں گے نا ہاں دوں گا کچھ نہیں ہوگی کچھ نہیں ڈاکٹر آئیں گے کی نہیں آ جائیں گے سر رو مت بٹا بس وہ گیا ہاں گوڈ ماننگ سر ہاں گوڈ ماننگ یہ ڈاکٹر ہے ہاں سر وہ ہی حلاج کریں گے ہاں وہ ہی کریں گے ہوا پڑے یہ چوٹ کیسے لگی گلتی سے لنگا راجو نے چلتی فیان میں اونگلی ڈال دی تھی ٹھیک ہو جائے گا نا سیپٹک سے بچنے کے لیے پاوڈر ڈالا ہے نا سنے میں کیا کہہ رہا ہوں اگلی بار کچھ لگ جائے تو ہلدی لگانا ہے نیکس ٹائم ہلدی ہی لگاؤں گا دھان رکھنا وہ کہیں اونگلی نا لگا اوکی سر اچھا کرتے کیا ہو سیکنڈ کلاس سوفٹ ویر سوفٹ ویر ہاں بہت کماتے ہوں گے میرا مطلب ہے کی پیسے ہاں ایسا ہی سامجلی جی ڈاکٹر کی کمائی کا ہے اب دیکھو تمہارے بچے گی ڈرسنگ کروں گا کتنے ملیں گے دیڑھ سو روپے اتنا ہی ہاں بڑے دکھی بات گھر کرائی کا ہے میرا مطلب خود کا گھر ہے کیا رینٹ کا ہے تو بھائی خود کا گھر خرید لو نا خود کا گھر خود کا ہوتا ہے اللہ کی مزا ہوتا ہے اس کا خریدنے کی سوچ رہا ہوں نیکس ٹمانت لینے کے لیے سوچ رہا ہوں ابھی تمہیں گھنٹا فری ہو کچھ دکھانا ہے تم کو کچھ دکھانا ہے تم کو کچھ در پاس میں ہی ہے سب کیا ہے کہ وہ میرا گھت کرتے ہیں چھوڑو یہ گھنٹے کی بات ہے نہیں سر آفیس پانچنا ہے سوچ رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں میں پاس میں ہی رہتا ہوں مجھے باتیں جلدی جائیں گے جلدی واپس آئیں گے سر پر وہ میرا لیے ویٹ کر رہا ہے نا سر کیا وہ بھی کرائی میں رہتے ہیں نہیں آرے تو انہیں کیوں روک کے رکھا ہے جانے تو اسے آرے بھئی آپ جائیے ہاں 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 ہم ہم گجرا لگا کے گجرا سجا کے بندیاں سجا کے اگر اے ایک کام کر ایک پائپ لے اور سیدھا میرے موہ میں گوسیر دے تاکہ سارے بال میرے پیٹ میں چلے جائیں اس کے ضرورت نہیں ہے سر وہ تو ویسے بھی جا رہے ہیں اے تیرے کاٹنے سے پہلے بال بڑھ جاتے ہیں اپنی کیچی چلا زبان نہیں آہ سری سر نبچ جی آجھ گھر پۃ کیوں نہیں آتی آنگی بس تھوڑا بزی چل رہی ہوں آنگی توجہے یاد کرتی ہے آنگی کبھی ٹائم نکال کر ہومچ کوئی بات نہیں میں دے دوں گی کوئی بات نہیں میں دے دوں گا goo maro اوکے بائی 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 ہو گیا سر 2.50 سر 2.000 سر تُو نے کہا تھا پندرے میٹ لگیں گے ڈیرڑ گھنٹے لگا دیے تونے تیرے پیسے میں دے دوں گا میرے ٹائم کے پیسے کون دے گا ہاں ایک کام کر میرے بل کے پیسے کٹ کے باقی جو بچے مجھے دے دے اوہ ایک کام کر پیسے رکھ لے آتا رہا ہوں گا ہم ڈیرہ 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 ہم ہاں دی ہے میڈم نیکس ٹائم تک یہ ٹھیک نہیں ہوا تو میں ریکمینڈیشن کروں گی پر سسپینشن کی مام ہاں بول ابھی بابو کیسا ہے ہاں ٹھیک ہے وہ ابھی سکول جا رہا ہے لیکن سکول کیوں تیرے پر گیا ہے نا بولا سکول جاؤں گا تو اگزام دے اپنا کتا بھی گیڑ کھائیں گے اگزام فیز سیبیسٹر فیز کب تک بھروگی بیٹی وہ میں دو دن میں بھر دوں گی سر میں پہلے ہی پیڈ ریسپ دے چکا ہوں تمہیں ابھی یہاں پر حالات بدل چکے ہیں مجھے بہت ہی مشکل ہو رہی ہے بیٹی تم سمجھ رہی ہو نا سوری سر بس دو دن میں پوری فیز بھر دوں گی پلیز تھانکس سر سر آپ نے اپنا نام نہیں بتایا بھاسکر تی سائلنٹ بھاسکر پر بھاسکر میں ٹھیک کہاں آتا ہے اسی لیے سائلنٹ ہے سر بہت مزاکیاں انسان ہو یار اوشا کولینی میں آنا جانا ہے تو آنا وہی پہ وہی پہ سستا اور اچھا گھر ملے گا آپ کو آپ کیلئے بہت بڑیا رہے گا ایک بات بتاؤ چوری ہونے کے لئے کچھ بھی چوری ہو سکتا ہے کون میں بات کو سمجھ لو سر مطلب کی چوری ہونے کے لئے کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر کوئی گھر نہیں چوری کر سکتا سمجھے نا اسی لیے اپنا خود کا گھر لے لو گھر میں انویسمنٹ کرو ہاں 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 تو آپ کا بچہ یہاں پڑتا ہے بہت بڑیا سکول ہے نا بہت اچھی سپورٹس میں اور بھاری زیادہ دردوات رو ٹیچر کو بولنا کال کرنے کے لئے ان کے پاس میرا نمبر ہے اپنا تم لوگوں کو بولانا کام موشکے لے سمجھ میں کہتا ہے روہوں اس کی فائل ریڈی ہے کوئی نیا کیس ہے کیا ایک کینڈیڈیٹ بس ایک کینڈیڈیٹ مل جائے ساری کی ساری دھارائیں اس پہ لگا کے کیس بڑا بنا دوں گا میں کچھ اور دیکھا لازٹ یر بائیس دسمبر کو ایک چوری ہوئی تھی جس میں برانے کیس سے بات نہیں بنے گی پرموشن کا سوال اس سے نہیں ملے گا کچھ نیا بتا نا سر شاردہ کالیج نے پیپر لکھونے کی کمپلینٹ ڈرج کی تھی سٹوڑیٹ سے پیپر بھی بڑا مدھگا تھا بگل میں ایک زاروکس کی دکانے سر اس پہ شک ہے اس کو پکڑ کے لیا اور بتا مجھے آپشنس آپشنس چاہیے مجھے شیوراتر کی دن شاملال نگر میں ایک چوری ہوئی تھی سر کیا چوری ہوا ایک واچ سپیکر اور تھوڑا کیش گیا سر تھوڑا مطلب کتنا کیش پتہ نہیں جھا گھڑی مہنگی تھی کیا پتہ نہیں سر اس پیکر بڑا تھا کیا چھوٹا تھا سر چھوٹا مطلب اتنا اتنا بھینہ ڈیٹیل کے تو کیس بک کسی کرتا ہے کیسے کاریں گے کمپلے ریجسٹر لیکیا سب کے سب گدھے ہیں یہاں رک 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 یہ کام فس گیا سر سر پلید سر سر پلید سر سرا ہل مت کھا ہے جلدی جلدی میں بول گیا سر سر سوری سر پلید آفیس کی لیے لے ٹوڑا ہے سر لے ٹوڑا ہے موسیبت ہے یا تو فیملی بھی تین لوگ ہیں ہاں سر ڈاکٹر صاحب صاحب آپ سے تھانے میں ملنا چاہتے ہیں کچھ جانکاری چاہیے اور کیا جانکاری دو بتایا تھا نا آپ کو گولڈ چین تھی ایک واش دو لاک کیش تھا اور ایک چھوٹا سا سپیکر تھا ایڈرس لکھو شاملال نگر دوسری گلی ہاں ٹھیک ٹھیک تھانے آجا ہیے چل دی آپ مجھے فرسے کیوں بولا رہے ہیں سر آپ کا وہ کتنا چھوٹا ہے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں آرے وہی آپ کا سپیکر آرے بتایا تھا نا آپ کو موٹھی بڑاوٹ تھا آرے سر آپ کی موٹھی کیسے ہی بڑی ہمیں گیا پتا جلدی آئیے ورنہ ساہب بھڑک جائیں گے ایڈرنیت سر 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 پلیس 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 ہاں بھیلا کہاں پر ہو تھوڑا بیزیوں تم کیا کر رہے ہو نہیں پوچھ رہی ہوں تم ہو کہاں کیا ہوا مادھف کل سے تم کو ملنے کے لیے مری جا رہا ہے لیکن کس لیے اسے شک ہو گیا کیا نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے پتا نہیں مادھف تم سے ملنے کے لیے اتنی زد کیوں کر رہا ہے تمہارے لیے مٹھائی کھرید رہا ہے اس وقت مٹھائی کیوں کیوں لے رہا ہے مجھے کیا پتا پر اب وہ کھری کا کیا یہ سوچ کب آرہا ہے وہ ابھی ہاں وہ آگیا آگیا رکھتے ہو ہی 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 ویلیم لانگ ٹائم لانگ ٹائم لانگ ٹائم ہاں ہاں ٹھیک ہوں ہی بہت ویٹ بڑا لیا ہی 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 بیلا میٹھائے دو مٹھائی کس لیے آرے یہاں آنے کے بعد تم سے ملاقات نہیں ہوئی نا بہت ٹائم کے بعد ملے ہیں اور تجھے مٹھائے پسند ہے نا میری دوستی مٹھائی سے بڑھ کر رہے ہاں ہاں ماں کیسی ہے بہت اچھی ہیں سپر ویسے یار میری حالت بہت ہی بوری ہے بھاگا بھاگ چالو ہے کبھی کیم کبھی انڈسٹریل ٹور اور کچھ اب پھر سے دو دن بعد جانا ہے ہم 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 سم ٹائم مین ہاں بلکل اچھا تو وہ ہی رہتا ہے نا وہ کوچنگ سیڈر کے سامنے اس کے سامنے نہیں ابھی تیمپل کے سامنے شیفٹ ہو گیا کیا بیلا انوایٹ کرو پلیز کم بھاگی سے کیوں کہہ لہا رہا ہے تو نے کہہ دیا نا میری بات مانگ پلیز سر دیکھو ہم نے پہنچ گے میں نہیں گیا تو سوپٹر کمبری کے شہر گر جائیں گے دو منٹ کی باتیں یوں گیا اور یوں آیا میں آپ کے لیے اسی لگا دیتا ہو ریڈیو بھی لگا دیتا ہو بڑی ایسے گانے سنو بس دو منٹ میں آیا اس نے میرے بارے میں بہت کچھ آپ سے بولا ہوگا لیکن اس کی باتوں پر یقین مد کرنا یہ ہیرو شہر میں رہتے کہاں ہے اگر کوئی پرابلم ہو تو ضرور بتائیے گا میں سب ٹھیک کر دوں گا ٹھیک ہے نا بھابی جی تھانک یو سو مچ بس آپ کو لیٹ تو نہیں ہو رہا ہے نا ہلو آپ کو میٹنگ ہو جانا ہے نا ارے کئی میں تمہیں ڈسٹ اپ تو نہیں کر رہا ہوں ارے کچھ نہیں ہمارے پاس دونوں مٹیریل ہے آپ کو جو چاہیے مل جائے گا ہاں اب بعد میں فون کرتا ہوں پین کارڈ کے لیے کیا لگے گا پین کارڈ کے لیے آدھار کارڈ کی دو کاپی پاسپورٹ سائز دو فوٹو اور شکر ہے سبح پہلے اوٹ کے بیٹے کا موہ دیکھا اس لیے بچ کیا نہیں تو آج کا دن اور بھورا جاتا یہ دکٹر نے تو مجھے پکائی ڈالا پچاس ہزار سنجانہ کو دیئے بیس ہزار کھڑ چھو گئے بیس بچے مطلب سب نبہ ہزار تھے وہ تو دولہ کہہ رہا تھا کوئی بات نہیں میرا کہہ جاتا ہے اے بھاسکٹ تیری ادھر بیٹھی ہے کیا راجہ کا پوشاک ہممم ایسے ہی چپ چپ رہنا شاردہ کولیج ملوم ہے بلکل جانتا ہوں سر ان کو مٹیریل ہم ہی تو سپلائی کرتے ہیں اور کوششن پیپر بھی کیا بات کرتے ہیں سر کوششن پیپر کہاں سے آئیں گے یہ کیا ہے وہ اے رسول دو چائے بھیج ڈیوہ اینیویس ڈیویس ڈیویس یہ سب کیا ہے کیا کیا ہے تم نے کوششن پیپر لیک کیا ہے کیا مرے میں کیوں رکھا ہے پیلاو کتنی بار بیان لکھاؤ گے سر آپ بھی اس فان کو جلدی بری ہے سر میں آپ کا ہی دار کر رہا ہوں سر مرے پاس کچھ رہی ہے سر آپ کیا ڈھول رہے ہیں سر میں نے کہا نا میرے پاس کچھ رہی ہے سر ملیس باشی لی تو میں سیدھا باہر سراؤ میں چلا جنگا سر مرے پاس چلے مرے پاس چلے سر یہ تو سائیڈ میں کھڑا رہے ہیں یہ تو سر آ رہے ہیں میں تو بس میں وہاں کھڑا رہنے گیا تھا میں کسٹمر ہوں مجھے آفیس پہنچنا ہے مجھے جانتا ہے پیس سر پیس سر پیس سر آپ یہاں کیوں آیا ہے گاڑی میں بیٹھنا چاہیے نا آپ جانتے ہیں اسے سر یہ میرا کسٹمر ہے سر میں تو اسے ہی گھر دکھانے لے جا رہا تھا اور آپ نے مجھے یہاں بولا لیا یہ کسٹمر ہے ہاں تو زیروک شاپ میں کیا کر رہا تھا ہاں آرے سر سوفٹوئر انجینئر ہے آرے پیپر ورک کرنے گئے ہوں گے آپ انہیں ٹائمیس کر رہے ہیں آرے چالے دیجئے آرے چالے دیجئے آرے چلے دیجئے آرے چلے دیجئے آرے چلے دیجئے ہاں ہاں میں تو کسٹمر ہوں سر سر ایچلے اواز ویڈن فور یو پر آپ لیٹ ہو رہے تھے اس لے موقع دیکھ کر پہن تانے چلا گیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر بیٹھے سر اچھا لکھی تودو سٹیشن انچارج لیکن مجھے باتاؤ زیروک شاپ پہ کیا کر رہے تھے آرے سر ایچا لیٹس زیروک شاپ پہ کیا کر رہے تھے مہ ہی کسٹمر ہوں سر تیر ہو رہی ہے بولی نا کیا لکھنا ہے آہا لکھی وہ گھڑی کافی بہنگی تھی نا بہت کسٹلی تھی سر کیش کتنا گیا ہے دو لاکھ روپے تھا دائی لاکھ لکھ دو دو لاکھ بیس ہزار لکھ دو ٹھیک ہے سر وہ شیوراتری دن میرے گھر چوری ہوئی تھی نا تو چھوڑیں گے نہیں اس کو بس دو منٹ سر سر میری پاس چپ چپ بیٹ بچوں کی فیوچر سکلنے میں شرم نہیں آتی آپ کچھ نہیں ہوگا نہیں چھوڑیں گے تجھے سر یہاں بہت گرمی ہو رہا ہے مجھے کیا میں باہر ویڈ کروں سر بس ایک منٹ میں ہو جائے گا سر ایک دو منٹ میں چلتا ہوں صور صور باز سر 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 مجھے کیوں رکھے رکھا سر 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 مرک جاؤ مرک جاؤ پرد سر یہ ٹکلو کام آئے گا کیا پکا آئے گا ست ایسے موہ کیوں لٹکا رکھا ہے تم نے مووی نہیں پسند آئی کیا میرے بوس کو آج پولیس پکڑ کر لے گئی باپ رے ایسا کیوں کسی بلاک مانی کے کیس میں لیکن تم ٹینشن میں کیوں ہو کیونکہ کل سے سب کام اکیلا سمالنا ہوگا لسن تم کارپریٹ لیڈر فاست فاست چڑ سکتے ہو پھر ہم ایکسپیرینس کی بیسز پر بینگلو شفت ہو سکتے ہیں فاست فاست گھر فاست فاست شاہد فاست فاست کی کیا ضرورت ہے سلو سلو کریں گے جیسے پاپ آپکون کا رہened ہوں جیسے تو محیاں وہکو آپ کو پیسہ لینا ہوئے گا پھر مووی دیکھنا ہوئے گا پھر مزا کرنا ہوئے گا ہمیشہ لڑتی رہتی ہو تو میرے آدمی سے تم نے ایسے کیسے بات کی جب ہم دونوں بات کر رہے تھے تو یہ بیچ میں کیوں بولا تمہارا پتی تو گھر میں رہتا نہیں ہے تمہاری پرواہی نہیں ہے اتنی رات رات آئے گا تو اسے کیا پتا ہوگا بتاؤ ذرا میرے پتی کے بارے میں تم کچھ مت بولنا کیا کہا تھا تم سے کہ تم یہاں پر کوئی کچھنا ملک گرانت برکو آتی ہے لیکن تم نے پھر بھی وہی فیکا ابھی دیکھا کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا زیادہ بکواس کی نا تو پولیس میں کمپلین کر دوں گی میری کمپلین کرو گی تم میں ایک لائر ہوں تم لوگوں کو ابھی کے ابھی ارریسٹ کروا کے کیس بنا دوں گی ویسے بھی تمہارا گھر گیر کانونی جگہ پر ہے اس کی کمپلین کرو اے 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 مجھے سکھا گی تو کس نے بولا یہ گیر کانونی جگہ ہے کس بھی بولے گی اور ہم سننیں گے سن کہا جا رہی ہے تم چھوڑو مجھے دیکھو اندر گز گئی جواب بھی نہیں دیا گلی میں ایسا کیوں چلدہ رہی تھی شرم نہیں ہے تمہیں شرم تمہیں آنے چاہیے مجھے نہیں ویسے بھی فکر نہیں ہے تمہیں اب مجھے سنا رہی ہو مجھے گھر کی فکر نہیں ہے ہاں نہیں ہے ویسے بھی تم نے مجھ سے صرف دہیچ کے لیے شادی کی تھی اس کے فیز کہاں سے آتی ہے تیرے باپ کے دہش سے آتی ہے ہے نا تیرے کالیج کی فیز کون دیتا ہے تو کما کے لاتی ہے کیا مجھ سے زوان لڑاتی ہے تمہیں یاد ہے نا میں نے تم سے اور بابا سے کہا تھا تاکہ مجھے لاؤ کی پڑھائی کے لیے کچھ پیسے چاہیے لیکن بابا پیسے نہیں دے پائے کیونکہ ان کی پانچ بیٹیاں تھی پر تم نے ہاں کہا تھا ہاں کہا تب ہی تو آج بھی تمہارے فیز کل افڑا پال رہا ہوں اچھا احسان کر رہے ہو تم شاپ کے مالک ہو ایسا میرے بابا کو کہہ کر مجھ سے دھوکے سے شادی کی تھی پر جب تم پر چیٹنگ کیس کرنے والے تھے تاب تم دینے کے لیے رازی ہوئے جو بھی ہے پر دیتا ہوں نا اب یہ مد کہنا کی تم نے میرے کریئر کے لیے کچھ کیا ہے بھاسکر اگر تمہیں میرے اتنی ہی فکر ہوتی نا تو بچہ پیدا کرنے میں جلدی نہیں کرتے ہاں اب یہ بھی میری ہی گلتی ہے بڑا آیا مجھے سمجھا رہا ہے اگر میں پریگنن نہیں ہوتی تو لوگ کی پریکٹس کر کے اچھے پیسے کمارہ ہوتی اور تمہیں بھی اس معمولی تنکھوہ کے لیے کام نہیں کرنا پڑتا اس معمولی تنکھوہ پر ہی یہ گھر چل رہا ہے یہ بات یاد رکھنا چھے ہر وقت پیسا پیسا کرتی ہیں پتا نہیں اسے کب پیچھا چھوٹے گا کیا قسمت بھائی ہے اگر دو دن میں فیز نہیں بھر پائی تو فائنل اگزام نہیں دے پاؤں گی اس سیمسٹر کے بعد میں سب سمال لوں گی میرے پاس پیسے نہیں ہے پر مجھے چاہیے باز کر جہاں سے ہو سکے مجھے لاکر دو یہ اگزام ضروری ہے ورنہ میں نہ مجھے دھمکا رہی ہو کیا تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو مجھے تم سے دو دن میں فیز چاہیے ورنہ دیکھ لینا ایلمنی کے لیے مقدمہ کر دوں گی میری ایک ہی کمپلینٹ کافی ہے تو تم سوچ لو یہ لاؤ ہی میرا فیوچر ہے باز کر اتنی محنت کرنے کے بااد ہی میں آج یہاں تک پہنچی ہوں باز کر تو میں تمہیں اس طرح یہ سب برباد نہیں کرنے دوں گی کیا بوس بڑے جلدی آگئے پولی سٹیشن سے آپ آرے بوس کیا ہوا ہلو گرو جی مجھ سے بات نہیں کر ہوگے کیا پولی سٹیشن میں کچھ ایسے ویسے ہو گیا کیا تم گلی میں تھے اس لیے کچھ نہیں ہوا اگر تم نے اپنی حرکتیں بند نہیں کی نا تو ایک دن جیل کیا وکھانی پڑ سکتی ہے اکیلے دوش مجھے مت دو کانڈ دونوں نے مل کر کیا ہے میں جو کچھ بھی کرتا ہوں نا طریقے سے اور بہت چالاکی سے کرتا ہوں تیرے جیسے لالچ میں آ کر سٹوڈنٹس کے ساتھ تو بلکل نہیں کرتا کالیج کے کوششن پیپر لیک کیے تُو نے اور اب پولیس کو چائے پانی دے رہا ہوں میں بوس مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مجھے مربائی دے گا سوری بوس آگی سے ایسا نہیں ہوگا اب سے کبھی پیپر لیک نہیں کروں گا پرومیس بوس مجھے کچھ پیسے چاہیے آج سے تو مجھے پیسے دینے شروع کر دے ایسا کیوں آج سے تو کسٹمر ہو گیا ہے اسکیوز می اسے کام پر رکھا ہے پر کیوں بوس میں ہوں نا اب اگر تُو یہاں رہے گا نا تو میرا دھندہ بند ہو جائے گا اسی لیے سے رکھا ہے پر میں نے ایسا کونسا بڑا کانڈ کر دیا ہے بڑا نہیں تھا اس لیے بچ گیا نہیں تو میری ایسی تیسی ہو جاتی چھوڑ چل تو پھڑا پڑ دکان ساف کر سر کچھرا پھیلا رکھا ہے اچھا تو ٹھیک ہے میرا اب تک کا سارا حساب کر دو میں جاتا ہوں تیرا کیا باقی ہے یہاں پھر بھی چاہیے تو بائک لے جا پیچھے پیچھے پولیس بھیجتا ہوں تیرے گھر بھائی یہ جھاڑو کانا رکھا ہے مل نہیں رہا ہے تیری تو دکان کی چابی دیتے جانا ہلو ہاں بھاسکر وہ مجھے اس دن وہ گھر کا پلان بنایا تھا میں نے تمہیں پیسے بھی دیا تھے ہاں پیسے چاہیے کیا تمہیں آلے نہیں 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 پیسے کون مانگ رہا ہے تو پھر وہ پلان بہت ہی کمال کا تھا یہ بتانا بھول گیا تھا بہت ماس تھا شکریہ تمہیں پسند آیا سنو میں نانے کیا جا رہی ہے ماں بھلا رہی ہے بعد میں کال کرتا ہوں بائی اوکی بائی کونے میں کیوں بیٹھا ہوا ہے وہاں پر چیٹیا ہے کدھر آ ہاں 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 رو کیوں رہا ہے ماں نے مجھے بوسٹ نہیں دلوایا جس کے ساتھ بیٹھ فری تھا رو مات میں دلوا دوں گا ٹھیک ہے کہاں سے آئے گا پیسے کل فیز دینے کی لاسٹ ڈیٹ ہے تمہیں یاد ہے نا میرا جینہ حرام کر رکھی ہے اب ایک رات میں کہاں سے لاؤں پیسہ اب پھر سے نہیں ٹھیک ہے اے، کون ہے تُو؟ تُو کون ہے؟ آمی بتاؤں ارے، کیا چاہیے؟ ویلکس پر فریج کا ایڈ دیکھا تھا آپ ہی نے فون کیا تھا؟ ہاں چلیے دکھائیے نا کتنے کھائیں؟ اسی ہزار تو ایک کام کرتے ہیں فریج اور ٹی وی آپ اپنے باس رکھئے اور آپ مجھے چالیس ہزار دیجے کل دو پر تک میں ٹیمپو لکر آ جاؤں گا اور آپ کو اسی ہزار دے کر انہیں لے کر چلا جاؤں گا چل بھاگ رکش کرنا رام جی اللہ رحم کر بلیس می جیزز سو بس ایک گھنٹے میں فیز بھر دوں گی بول کتنے کی ہے؟ کانسی بول؟ ارے بھائی ربر کی بول اچھا وہ چوٹو ان کو ربر کی بول دے اچھا وہ ارے یار اوم نمو نارا ینا نمو سوری ہم ون ڈو اے کون ہو تم کون ہے یہاں اوپر وہ لوگ باہر گئے ہیں کیا چاہیے تمہیں بول آنٹی آؤٹ ہو گیا آنٹی اے تو آؤٹ ہو گیا بول گھر کندر مار دی اب میری بیٹنگ ہے اچھا تو پھر میں چلتی ہوں ویلیم آتا ہی ہوگا مل کر چلی جانا اے کاری روپ اے تجھے کہیں تو دیکھا ہے میں نے کہاں سر کہاں جا کہاں رہا ہے ادھر فلم دیکھنے ادھر تھیٹر ادھر کھا ہے ادھر ایک ہے سر آج کل ہر جگہ تھیٹر بن رہے ہیں آہاں اندر بیٹ کہاں جانا ہے جانا کھا تجھے ادھری تو چل مطلب ادھر نہیں سر تھوڑا ادھر ہے تجھے جاں چلنا چلنا بیٹھ جا موسیقی 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 شادی ہو گئی ہے تیری ہاں موسیقی 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 چلے کیا سر دیکھتا ہوں تجھے کب تک بچے گا مجھ سے پکڑوں گا ضرور دیا کے سینیما دیکھ کم نہ کہیں گا میرا پورا ٹائم خراب کر دیا اگر تمہیں کچھ بھی چاہیے یا کوئی پروبلم ہو تو ویلیم کو بتانا وہ سنبھال لے گا تو میں چلتی ہوں نانی تھوڑا روک جاؤ یہ تمہیں چھوڑ دے گا نہیں مجھے آفیس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے کیسے جاؤگی تم بہت دھوپ ہے باہر ایک فرینڈ کو مجھے پیک اپ کرتے ہو جانا ہے بائی فرینڈ ہے کیا ہاں موسیقی کھاں موسیقی 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 کہاں سے ارینج کیا چائی پی نیچلے بھاسکر بھاسکر یہ میرا لاز سیمیسٹر ہے میری بیچ میں میں ٹاپ فائیو میں ہوں تو فائنل ایکزام کے بعد میں سینئر کرمنل لائر مسٹر دیکشی تولو کی اسیسٹن بن جاؤں گی اسی لئے کہہ رہی تھی اچھی سالری بھی ملے گی اور وہاں اپنی پرابٹس شروع کر سکتی ہوں اگر ہم یہ دو مہینے کسی طرح گزار لیں گے تو لائف سیٹل ہو جائے گی تمہیں کسی اور کام میں انٹریسٹ ہے تو بتاؤ تمہارے لیے ہم ضروری کچھی جاؤب ڈھون لیں گے اس زیروکس ٹواپ میں کیا رکھا ہے بڑی آئیں میرے لیے جاؤب ڈھوننے والی اور وہ میرے لیے جاؤب ڈھونے گی بات کرتی ہے بات کرتی ہے تو در کے مارے ان کی فیز بھرتا ہے نا ہاں دیا کر کے شیس سیل فیس بھری مینے اتنی مہینے سے فیز بھری اس نے تھینکس بھی بولا کیا مجھے نالایک مانتی ہے کیا فائدہ اس کے فیز بھر کر ہاں اسی لیے میں سانجو کے ساتھ بھاگ جانا چاہتا ہوں کیونکہ سانجو کے لیے میں کچھ بھی کرتا ہوں تو وہ یہ سب احسان مانتی ہے میں دو دیتا ہوں وہ بھی دو دیتی ہے میں چار دیتا ہوں وہ بھی چار دیتی ہے جب کچھ نہیں دیتا ہوں تو وہ پپی دیتی ہے سوفٹر میں ہے لول مل جائے گا اسے فپٹی فپٹی اور میری والی بولی دو مہینے میں سیٹل ہو جائے گی دیکھتے ہیں پر مجھے تو نہیں لگتا پر مجھے چاہیے صرف انجو اور سانجو صرف یہ دونوں کیا بولتی ہے چیرس می فریند چیرس ون میں جب سیتا میاں اکیلی تھی تب انہیں ایک سنہرا ہیرن نظر آیا ان کا پیچھا کرتے کرتے راوان بھی آیا سیتا میاں کا حرن کرنے وہ دیکھو راوان آگیا کمان اے موسی مانگیا تجھے تو تا سچ میں کمال ہے یادے تونے مجھے ٹائر دیا تھا میں تو سیٹل ہو گیا مجھے ٹیمبر ڈیپو میں کام مل گیا روز پانس دس ٹریپ مارکر بہت کمان رہا ہوں تہرے آشیروات سے ہو آئیے یہ رہ موسی مٹھائی اور پیسے بھی اوپر والا تجھے خوش جگہ دے لے نا تم نے تو میری لائف بنا دی موسی سنا نا بھاسکرد موسیقی موسیقی ویلی تیرا ڈیووس وی دو سال ہو گئے ہیں سامنے پوری زندگی پڑی ہے یہ وہ فیرلی یاںگ دوبارہ شادی کر لے سنجنا کے بارے میں تیرا اوپینین کیا ہے وہ بہت چھوٹی ہے ماں اس سے کیسے شادی کر سکتا ہوں میں یہی یہی بات اچھی نہیں لگتی کیا ماں لائف میں پارٹنر ضروری ہے کیا میرے ساتھ تم ہو نا ماں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے ہر بار یہی سب بول کر تو مجھے چپ کرا دیتا ہے پھر سے ایکسٹینٹ تو نہیں ہوگا نا نہیں زیادہ نہیں میں بتا دوں گا اپنا خیال رکھنا میں کال کروں گا ٹھیک ہے بائی بائی ماں آپ ٹینشن مطلو اس کے ماں سے بات کر لیں گے ٹھیک ہے نا می گوڑ بلس یو کتنے دن کے لیے چار دن کی فرصت ہے تو نہ ابھی یہ چھوٹے موٹے ویڈیو گیمز لینا بند کر اس بار میں تجھے بڑی سی گن دلاؤں گا ٹھیک ہے لیکن ماں کو بتانا کی میں نے دلوای ہے ورنہ مجھ پر کیس کر دے گی وہ یہ کپڑے کی شاپ ہے کیا نہیں ٹائی کی شاپ ہے اچھا لیکن یہاں تو صرف کپڑے ہی دکھ رہا ہیں بچوں کے کھلونے کہاں پر ملیں گے بچوں کے کھلونے کہاں پر ملیں گے فرس فلور سر اوکی ویلیکم سر بابا یہ والا یہ والا بابا یہاں بی م دو پابیو نے نے وہ اس کے اوپر والا تو ٹھانوس کا ٹا ہے آرے لنگا یہ گن دیکھو تو سنجنہ نیچے کسٹومر ہے پلیز دیکھ لو پاپا دیکھو نا پاپا دیکھو نا پاپا دیکھو نا می transcendین مہن سمی بات کردی گا مرم مرم بنا سنج بعد رسوğan ایتنی بڑی بات چھپائی تم نے مجھ سے چھے دونٹ ایونٹ ڈیر ٹو 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 بھاسکر اب سارا دین چپ چپ بیٹھے رہنا ہے کیا لک تم نے جو وہاں دیکھا وہ سارا سچ نہیں ہے میں نے ایم سی کمپلیٹ کیا ہے اور میں جوب کے لیے بھی ٹرائے کر رہی ہوں پتہ نہیں کس بات کی کمی ہے کی مجھے جوب ہی نہیں مل رہی ہے سمجھ میں ہی نہیں آرہا ڈاٹ نے جاوا ساری کوسس کی ہے میں نے تم بھی جانتے ہو تمہاری کمپنی میں بھی تو اپلائے کرنا چاہتی تھی لیکن تم نہیں مانے ہائے کانٹ کو ہوم میں ماں کو نہیں بتا سکتی کی مجھے جوب نہیں ملی ان کو بہت ایکسپیکٹیشنز ہے مجھ سے فرسٹ میں اپنی ماں سے پیسے نہیں لے سکتی اور سیلز کرل کی جوب کرتے کرتے میں اپلائے بھی کر رہی ہوں تو تمہیں جس آفیس میں چھوڑتا تھا وہ کیا تھا وہ میں انٹیویو دینے کے لیے جا رہی تھی تو چھے میں اپنی جگہ صحیح ہوں اس لیے اپنی بات ایکسپلین کر پا رہی ہوں پر تم نے کیا کیا بیوی اور بچہ ہوتے ہوئے بھی مجھ سے چھپایا شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی چھپایا نو نو دھوکا دیا ہے مجھے میں چیٹڈ آہ میں تو جانے تو تمہارے پاس تو ایک بچہ بھی ہے ہاو ڈیڈیو فیل لائک ہاو ڈیڈیو فیل لائک سکلیپنگ وڈیڈیو سیچویشن چھے میرا میرا شادی شدہ مجھ کے ساتھ افیر ہے سوچ کر گھن آری ہے مجھے اپنے آپ پہ اسے افیر مد کا ہو سنجو کیا مطلب تم نے کچھ غلط تھوڑی نہ کیا یہ غلط نہیں ہے مہان کام ہے کوئی پویتر رشتہ ہے کیا ہمارا ہمارا پیار تو سچا ہے نا فیل می ڈیالوگ مطمارو ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ رشتہ رکھوں گی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے کیاریکٹر لیس وہ نہیں رہی اب صرف بیٹا ہے ڈیلیوری کے ٹائم چل بسی آل آئی ہاو ڈیز اچھا ایم سوری باسکر پر یہ بات تم مجھے بتا دیتے تو کیا ہو جاتا یوکر آپ ٹول مینو مجھے تمہاری سیمپیتی نہیں چاہیتی سنجو اس لئے نہیں بتایا تمہیں سیمپیتی کیا ہے انفرمیشن کی بات ہے نا سیکرٹس رکھتے ہوئے تم چیٹر کہلاؤ گے نا یہ چیٹر چیٹر کیا لگا رکھا ہے اگر میں چیٹر ہوتا تو شاپ میں تمہیں سوری بول کر وہاں سے نکل جاتا نا یہاں بیٹھے بات یہ نہیں کرتا تم جاتے اور میں تمہیں جانے دیتی مطلب تو میرے ساتھ بریک اپ نہیں کر رہی ہو پاکل ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں نا چلو شادی کرتے ہیں تمہارے لیے آسان ہے پر لوگ کیا کہیں گے کون لوگ سوسائیٹی بھاسکر تو سوسائیٹی ہی بدل لیتے ہیں کیسے دوسری جگہ جاتے ہیں تم بینگ لوڈ جانا چاہتے تھی نا تو وہ ہی چلتے ہیں اور ہم نے گھر کے لیے کچھ سیبنگ بھی کر رکھی ہے نا باقی کا جگار بھی کر لوں گا میں تم بھی اپنے لیے ایک سوفٹریر جوب ڈھون لینا یہ کوئی بڑی پروبلیمز نہیں ہے سمجھ رہی ہو نا سنجو مجھے اب بھی سوفٹریر انجینئر مانتی ہے اس کا مطلب مجھے بہت جلد بہت نوٹ کمانے ہوں گے لگا نہیں تھا وہ تجھے اتنی آسان اسے ایکسپٹ کر لے گی آجا تیری ماں پر لاؤ کا بھوت سوار تھا اس لئے مجھے چوری کا دندھا پکڑنا پڑا اور کوئی راستہ نہیں تھا میرے پاس سنجو تجھے ماں سے زیادہ پیار کرے گی بس ایک آخری چوری بڑا ہاتھ ماروں گا یہ ہی لاسٹ ہے دوست تو مجھے ڈیرگ chu ڈیرگ 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 موسیقی 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 سنجو we are going banglore یہ نرائن بار بار کال کیوں کر رہا ہے کیا نرائن کیوں موت کیای سی تیسی کر رہا ہے سر سر آپ کا دوست واپس آگیا ہے وہ تو چار دن کے لیے گیا تھا نا مجھے تو یہی بول کر گیا تھا وہ آرہا ہے کیا جلدی نکلو یہاں سے پینٹ لو جوتے کہاں ہیں تمہارے میں نے بہت انہاں اندر اتارنے کو نا رائن کام پہنچا وہ سر سر پہنچ گیا وہ پہنچ گیا چل دی اوکی سر مر کے آج تو راجہ بھی راجہ چون کے سر پہنچ مہا پرکرمی راجہ مہا پرکرمی راجہ مہا پرکرمی راجہ بجاؤ 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 نیا اوکی راجہ مہا پرکرمی راجہ مہا پرکرمی راجہ نیا دن کے لیے نیا تسد سر پیپر کے دام بہت بڑھ گئے ہیں آپ روز ایک بندل مانگواتے ہیں پولیس ٹیشن بلا کر میری ایسی تیسی کرتے ہیں اس کے بعد بھی میری ایف آئی آر دج کر دیتے ہیں کوٹ میں مجھے فائن بھرنا پڑتا ہے آخر ایسا کب تک چلے گا سر سر ٹھیک ہے سر ہاں سب کو چائے پلا ایک اور چائے ایک اور چائے بہرا ہے کیا ایک اور چائے دے بھائی سر میرا کامو چائے گنا سر سر یہ اپنا کینڈیڈیٹ بند سکتا ہے اب تو پروموشن پککا ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مہاراج آپ کا راج کہاں ہے مطلب مطلب آپ یہ مہانکار کونسے علاقے میں کرتے ہیں سر یہ فرس ٹائم ہے سر کیا سچ کہہ رہا ہوں سر فرس ٹائم میں ہی بہت بڑا ہاتھ مار دیا صحر میں میں کوئی چور نہیں ہوں سر میں تو واقعائی رہارسل کارا تھا ایک ایک ٹر، ایک ٹر championship ایک ٹرین کونسی ٹر لاما کمپنی میں کسی ٹرین میں نہیں سر میں بس خود ہی خو سیلف میٹ سرای گا Frederick بہت دیالوج کوئی سننا بھائی بتاکت خیالت ستارت نے کیا تُو نیشریل کی ڈیالوجs بولنا بھی تُو نیچنرل ایک ٹرل کی قاؤسٹیم پینی ا говорил تُنے سندر کانڈ کی کتھا ہے یہ میترون کسی نے نہیں سنی تم سن لو جب جب سنکتا ڈیالوگ کے جگہ گانا کیوں گا رہا ہے راملیلوالا ہوگا سر توجے پہلی بار دیکھے ہی سمجھ گیا تھا میں بہت بڑا درامی واز ہے تو ویسے آپ کے ناتک کا نام کیا ہے راجہ چور ہے راجہ چور ہے تو پھر میں کون ہوں مور اچھا یہ بتائیے آپ کے راج جی کی پوری پراجہ مورک ہے کیا اچھا پراجہ کو چھوڑیے ہر راج جی کا ایک سینہ پتی ہوتا ہے نا اسے بھی مورک سمجھائے کیا سر اچھا ایک بات بتا کل رات کو تُو نے جو ناتک کیا اور ابھی جو ناتک کر رہا ہے رانی کو پتا ہے کیا رانی یار وہی جو کل فوٹو میں تھی یور وائف ناراین رانی صاحبہ کو دربار میں پیش کرو پلیز سر اسے پولیس ٹیشن میں مات بولائیے سر پلیز سر لیکن نام کیا ہے؟ ویدیا یہ کون ہے؟ جواب دیجے رانی صاحبہ کہ آپ سچ میں اس کی وائف ہیں؟ تھی پر اب نہیں ہوں ایسے پتی کو جھیلنے کے لیے مجھے اوارڈ ملنا چاہیے تھا سر اسے آپ لوگ کوٹ کیوں نہیں لے گئے اب تک کوٹ میں لے جاتا تو تمہاری پوری فیملی بدنام ہو جاتی؟ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے اگر میرا بیٹا بھی اس کے جیسا بن گیا نا تو یہ سوچتی ہوں تو ڈر لگتا ہے سر بس بہت ہوا سر اٹلیسٹ کوٹ میں جانے سے مجھے ڈیوارس ملے گا اور ساتھی آلمانی بھی مل جائے گی چاہیے تو آپ کے لیے میں ہی یہ کیس لڑ لوں گی سر بلکو ٹھیک میں بھی یہ ہی سوچ رہا تھا میں آپ کو سپورٹ کروں گا ٹھیک ہے تینکیو سر نارائن رفیار دکھو نام کیا ہے؟ ویدیا یہ تمہارا پتی ہے؟ ہم تمہیں پتا ہے اس نے کیا کیا ہے؟ بتایا انہوں نے سر تو کیا اس میں تم بھی شامل ہو ادھر ادھر مت دیکھو شامل ہو کی نہیں ہو کرنا کیا ہے؟ سر ان کی طرف سے میں صوری بولتی ہوں صوری صوری سے کام نہیں چلے گا کام کیا کرتی ہو تم سر میں ایک لائیر ہوں لائیر ہوں؟ کہاں پہ؟ مطلب پراکٹس شروع کرنی ہے سر میں فیوچر میں آپ کی سب ہی کیسز میں آپ کی ہیلپ کروں گی ہو ہو ہوں ہاستہ کسی نے ایسی ریشوات آفر نہیں کی مجھے مجھے مربا بھم مجھے جواب دے کل رات کو میرے گھر میں بیلا کی ساتھ کیا کر رہا تھا کونسی ڈیوٹی کر رہا تھا مادو سین کریٹ مات کرو پریز آپ سین نہیں تیرے پولیس ٹیشن میں تیرے خلاف کمپلینڈ کروں گا میرے نام سے کمپلینڈ کرو گے مجھ سے پنگا لینا چاہتے ہو تم تم کون ہو بیلا کون ہے مجھے نہیں پتا جب میں تم لوگ کو جانتا ہی نہیں تو کمپلینڈ کر کے کیا اکھاڑ لوگے تم میرا جانتا نہیں ڈرائین لگتا ہی اپنے گھر کا راستہ بھول گیا دو کونسٹیبل لو اسے گھر چھوڑ کر رہا نہیں مانا تو اندر کر دینا ڈیوٹی کرو چھوڑو مجھے ڈیوٹی کرو دیکھو وہ آدمی گواہ ہے وہ وہاں تھا تم باتاو سب کو آدھی رات کو یہی گھر سے نکل رہا تھا ڈیوٹی کرو دیکھا میں نے بولا تھا نا یہ ماملہ اچھا لنا چاہتا ہے پہلے اپنی اس جد کی سوچ کیا کرے گا تو کوٹ میں جائے گا شوق سے جانا ڈیوٹی کرو سکتا اپنی بیوی سے پوچھ وہ ہی بتائے گی یہی غلط ہے ڈیوٹی کرو چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے کیا کہہ رہی تھی مجھ سے رشت دینے کی بات کر رہی تھی ڈیوٹی کرو چھوڑو پلیسzus نے اس پہ لیٹی کرواتی شاید عزت ایک لائر بھی ڈیزرف کرتی ہے نا تیری تو ویلیم صاحب سنیے ہم ذرا بھی لوجیکلی بات کرتے ہیں جب آپ نے انہیں ارسٹ کیا تھا اس ٹائم آپ کہا تھے حل کا ہونے کیا تھا اب اس کی بھی صفائی دوں کیا میں ویلیم صاحب فائیو مینٹس صرف پانچ منٹ لوجیکلی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر کیا کرنا ہے ڈیسائیڈ کریں گے یہ گنے گار ہے میں مانتی ہوں بچ صرف پانچ منٹ میری بات سن لیجیے اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے پلیز سٹ آئیے ویلیم صاحب بیٹھ جائیے پلیز ریکارڈ کرے گے کیا سائلنٹ پہ کر رہی تھی سر سر کچھ questions پوچھوں گی اگر آپ کو یہ illogical لگتا ہے یا آپ کو لگے کہ میں اپنے husband کے لیے emotional ہو رہی ہوں شاید تو آپ cross question کر سکتے ہوں اوکے آپ اس گھر میں کب گھسے تھے سر بہتر ہوگا جواب دیجئے یہی وان وان تھٹی اس گھر میں کیسے گھسے تھے پہلے دیوار سے کھون تھا دور لوگ تھا تو وینڈو اوپن کیا اور اور یہ کاسٹیوم کیوں انہیں بتایا ہے میں نے وہ ڈراما کی پریکٹس کر رہا تھا اس لیے ڈراما جو تم ہر سنڈے پریکٹس کرتے ہو وہی والا بولیے ہاں ہاں وہی اے کیا تنہیں سنڈے منے لگا رکھا ہے پوائنٹ کی بات کرنا ہاں اوکے انہوں نے کیسے پکڑا تمہیں جب میں دیوار کونت کر آیا تو یہ وہی تھے تمہارا مطلب ہے کہ یہ بھی دیوار کونت کر آیا ہلو واش ایٹ سر پلیز آب بتائیے جب میں نے انہیں دیکھا تو یہ چھوٹی سی چڑڈی میں تھے اے وہ چڑڈی نہیں ہے آہا آہا وہی سر باکسر وہی یہ وہاں ڈراما کاؤسٹیوم میں تھے جن کا ان کے پاس ایک ویلیڈ ریزن ہے لیکن آپ بتائیے سر آپ وہاں آدھی رات کو آدھی کپڑوں میں کیا کر رہے تھے میں رات کو ویسا ہی رہتا ہوں کچھ گلت ہے کہ اس میں نہیں کچھ گلت نہیں ہے مانتی ہوں پر ویسے آپ وہاں آپ کا گھر ہے کیا ہاں میرا ہے آگے بولو تو پھر وہ جو آدمی آیا تھا وہی جس سے آپ جان کر بھی پہچان نہیں رہے تھے مانتی ہوں اس کا گھر کہا ہے جب میں اسے ہی نہیں جانتا تو اس کا گھر کیسے پتا ہوگا سر تو وہاں چلتے ہیں جہاں اسے پکڑا تھا وہاں جا کر رات کو جو کچھ بھی ہوا وہ سب کچھ دوبارہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اے ہٹ ہٹ نکل یہاں سے پولیس اپنا کام کرے گی نکل یہاں سے نارائن باہر کرو اسے سر سر ایک منٹ ایک منٹ میں چلی جاؤں گی سر ایک منٹ میں یہاں سے سیدھا ان کے پاس چلی جاؤں گی وہی مادھا بیچارے کو تو پتا ہی نہیں ہوگا کی کیس فائل کیسے کرتے ہیں تو اب سب سے پہلے میں اس سے کیس فائل کرواؤں گی کی آپ نے اس کی وائف کو حیرس کیا ہے اور ازا ویٹنس میں انہیں وہاں پیش کر دوں گی سیکشن 354D 354T آپ پر لگیں گے کوئی بھی پتنی ہو جب اس کے پتی پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ ہزبین کو ہی سپورٹ کرتی ہے پھر آپ کا کیا ہوگا سوچئے گورمنٹ جوب ردبہ عزت بہت لوگوں کو جواب دینا پڑے گا آپ کو ہمارا کیا ہے سر چھوٹے لوگ ہیں جن کی پاس کچھ نہیں ہوتا وہ کھونی سے نہیں ڈرتے میں ایک سلیوشن دوں آپ کو گہنے اور پیسے گائب ہوئے چور بھاگ نکلا ہم اسے جلدی پکڑ لیں گے یہ بول دیجئے میٹر فنش ہو جائے گا میری ہزبین نے وہ گھر نہیں لٹا اور آپ اس گھر میں تھے ہی نہیں ماندلی جیے سر تُسے سلاح مانگی کیا اے چور مہاراج آج کے بعد ایریے میں کہیں کوئی چوری ہوئی نا سیدھا اندر کر دوں گا تجھے اور اپنا یہ ناتک بند کر دے روز تھانے میں آکے حاضری لگانی ہوگی اسے ہر روز ٹائم پر آکر سائن کرنا سمجھا نا موسیقی 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 سنیے کیرایا کب دیں گی ہاں ہم جلدی دیں دوں گے ہمیشہ یہی سنتا ہوں کب دیں گی کیرایا اچھا رکھئے لاتی ہوں اے اور تو اسے ایسے بات کرتا ہے کیا آئندہ تمیز سے بات کر رہا نہیں تو موہ توڑ دوں گا یہ لے نکل اتنا ہی برا لگتا ہے تو خود کا گھر خرید لو اے 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 تجھے تو اپنی شادی کی فکر ہی نہیں ہے یہ دیکھ میٹری منی سائٹس پر تیرے پروفائل میں سوفٹ ویر انجینئر کی جوب اور سیلری کے بارے میں اپ ڈیٹ کر دیا ہے چار پانچ میچز بھی ملے ہیں ایک میرٹ روک ماں بارہ بج گئے ہیں ٹھیک ہے ایک بار یہ پروفائلز دیکھ لینا ڈیٹ کر دیکھ لینا پھر سے ایکسٹینڈ تو نہیں ہوگا نا نہیں جلدی آؤں گا میں بتاؤں گا نا بائی خیال رکھنا میسیو تو میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا تو دوس کے نام پر کلنگ ہے چھوڑوں گا نہیں تجھے آؤں گا آؤں گدھا ہوں میں بیکار میں سے گھر اٹھایا پہل تکا مجمج بیندے جتار دو ہم گوڈ بای میں لے کر جاؤں اسے اے بھاسکر تیرا کام ہو گیا کیا چوپ کر بھوڑیا یہ تام جھام نہیں دیتی تو میں اس جھمیلے میں نہیں دوستا کیوں اس سے بات نہیں بنی کیا بار دوں گا آئی بڑی میں نے گلتی کی طریبات مان کر تو نے موکٹ ایسے رکھا تھا یا ایسے رکھا تھا اے باتا نا اپنے گود میں رکھ کر گھوم رہا تھا بہت کر دی ہے پوری واٹ لگا دی پہلے جھگڑا بھی ہوتا تھا تو میری بی بی مجھ سے بات تو کرتی تھی اب ترے موکٹ کی وجہ سے میری طرف دیکھتی تک نہیں ہے جی تو کٹھا تیری جان لی لوں تیری بی بی تو تو اس کو چھوڑنے والا تھا نا اب کیا ہوا ہائی یہ کیا بڑے ہے کیا نہیں آج میرا لازٹے ہے لازٹے تُو نے ریزائن کب کیا جس دن میری شادی تیہ ہوئی تھی نا اسی دن وہ نہیں چاہتا تھے کہ میں سیلز کل کی جواب کروں اس لیے چھوڑ دی پر کیوں او نہیں یہ کام چھوٹا لگتا ہے اپنی اپنی سوچ ہے بیسے شادی کے بعد تُو یہ جواب کنٹینئر کرے گی کیا کیا بھاسکر کوئی منظور ہوگا ہم جیسے ہیں ویسے ہمیں کب ایکسپ کریں گے پتہ نہیں ایسے لڑکے بہت کم ملتے ہیں ٹھیک ہے جلدی ملیں گے بائی میں آج تک سنجو سنجو کرتا تھا ہم ہم ویدیا بہت اچھی ویوی ہے وہ صرف وہی نہیں اس دنیا کی ساری عورتیں اچھی ہیں یہ عورتیں کسی ہیرے سے کم نہیں ہیں انجو کتنا کام کرتی ہیں کتنی زمیداریاں اٹھاتی ہیں لیکن پتہ نہیں ہم مرد یہ بات کب سمجھیں گے گوڈ مارننگ ڈاکٹر ہلو ڈاکٹر ہی ہلو بھاسکر نہیں آیا سوفٹ ویر جوب ہے نا بیزی ہوگا بڑی بیزتی کی میری میں نے کیا بیزتی کی آپ نے نہیں بھاسکر نہیں بہت تکلیف ہوئی مجھے درد ہو رہا ہے بیٹا یہاں کیوں رہے تھے زمیداری زیادہ ہے نا آپ کی پڑھائی کی فیز بٹی کی سکول کی فیز دھر کا خرچہ یہ اچھا ہے کہ وہ سوفٹ ویر کمپنی میں کام کرتا ہے نہیں تو سے بینک لوٹنا پڑتا ہاں ویسے میرے نظر میں ایک سندر سا بڑیا سا گھر ہے آپ اپنے پتی سے بات کیجئے اس نیور پرائز میں دلوا دوں گا موسیقی موسیقی چلو کدر سر کے پاس سر موسیقی موسیقی سر کنڈیڈیٹ چور مہاراج آئیے آئیے نام جستا ہے تم پر یہ بیٹھو تمہیں پہلی بار دیکھتے ہی یہ ناران بار بار بول رہا تھا کہ یہ ہی ہمارا پرفیکٹ کنڈیڈیٹ ہے اچھا یہ بتا ہو کیا تمہیں چور پلیس والا کھیل پتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے سر یہ تو بچپن سے اس کھیل کا استاد رہا ہے صحیح کا لیکن یہ بڑوں کا کھیل ہے یہ والا کھیل چور پلیس دوڑوں بلکر کھیلتے ہیں اس ڈیل میں چوری کا بیس پسنٹ شیر ملتا ہے یعنی کہ بیس پسنٹ تمہارا جسٹ ایٹی پسنٹ ہمارا مطلب پلیس کا اتنے سالوں تک مجھ سے بچے رہے مطلب بہت سمارٹ ہو تم کیوں ناران اس کاسٹیو میں چوری کرنا اوپر سے بی بی لائر کمال ہے سر نمستے سر چور پلیس لائر یہ سائیکل چلتا ہی رہے گا کبھی عرص نہیں ہوگے اور پیسہ ہمیشہ گھومتا رہے گا اپنی چوری کنٹیڈیو رکھ سکتے ہو میں نے چوری کرنا چھوڑ دیا ہے سر تمہیں ایک سرپرائز بتانا چاہتا ہوں شیوراتری کی رات کو ڈاکٹر کے گھر سے سپیکر ووچ کیس چوری ہوا ہے اور ٹھیک اسی رات تین بچ کے چالیس منٹ پر شری رام کالونی میں ایک لیپٹوپ بھی چوری ہوا ہے یہ لسٹ بہت بڑی ہے سر بہت بڑی ہے میرے پاس پورا ریکارڈ ہے اس کا ویسے تمہاری کالاہ کاری میں بات تو ہے کچھ اسی لئے میں باکی کو بیس پسند دیتا ہوں لیکن تمہیں تیس hot دے سکتا 건 ser میں نے چightری چھوڑ دی ہے تھوڑا پرسندیج بڑھا دیجئے سر رازہ کے کاسٹیوم کے لیے چالیس کر دیتا ہوں ہم سر قسم سے میں نے چھوڑ دیا ہے پولیس والی کی زبانائیں آریس نہیں ہوگے وہ شواس نہیں ہوگے ڈاریان چاک دو ہاں سر ناراین پیسو کی ضرور سب کو ہوتی ہے اور اس آفر میں فائدہ بھی ہے اگر تم اسے ٹھکرا ہوگے تو نقصان ہے تمہارا سوچ کے بتانا کوئی جلدی نہیں ہے مجھے ویسے بھی روز تھانے آ کر حاضری تو لگاتا ہی ہے زیادہ سوچ مت کاؤسٹم پہن لے اور کام پہ لگ جا تم چون نہیں ہو تمہیں ہمارے لیے گھر کے لیے فیس وغیرہ بڑھنے کے لیے چھوڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ساری ذمہ داریاں ہم مل کر اٹھائیں گے مادھو نے کچھ بولا گیا نمستے سر یہاں آ کر ہنگامہ مچا رہا ہے اے ان کو بھی دے زیادہ ناٹک کرے تو اندر کر دے نا کتنے سالوں باد فنکشن میں آئے ہیں پتا ہے ہم نے لاسٹ فنکشن کونسا اٹین کیا تھا یاد ہے ہماری شادی کا تمہیں پتا ہے میرے پاپا ہمیشہ کہاں کرتے تھے کہ کاش میرا ایک بیٹا ہوتا لیکن پانچ بیٹیاں ہی ہوئی سچ کہوں تو مجھے اتنی جلدی ماں نہیں بننا تھا پڑھائی پوری کرنا چاہتی تھی پر یہ آ گیا میں یہ سب کچھ سمحال نہیں پاؤں گی یہ سوچ کر ڈر گئی تھی پر فیملی کی ذمہ داری سمجھی میرا بیٹا اچھی سکول میں پڑے ہمارا ایک چھوٹا سا گھر ہو یہ سوچا تھا جانتی تھی یہ سب آسان نہیں ہوگا لیکن اس فیملی کی ساری ذمہ داریاں تم یوں ہی اکیلے اٹھاؤ یہ میں نہیں چاہتی تھی اسی لئے کسی طرح میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ ہم دونوں ساتھ میں ایک خوشال زندگی جی ہے بس میرا بی 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 کمائے تو بہت بڑیا ہوتا ہے گھر چلانویں گھر لینے کا سوچا ٹرائی کر رہا ہوں بیکار کے خرچ کم کر دیجئے تھوڑے تھوڑے پیسے گھر کی لیے جوٹاتے رہیے بون بون سے ساگر بنتا ہے یہ ورن ٹو تری فور یہ سارے اسٹ فیسنگ ہے اینڈ نورتھ میں سر حلو سا آئیے سر آئیے دو مرنڈ سے بات کرتے ہیں اوکی سر جاؤ آئیے سر آئیے بیٹھئے اس دن ایسے ہی چلے گے سر اور اتنے دنوں کے بعد آرہے ہو میں کلینک میں گیا تھا پیشنٹ کے بھیڑ جمع ہے وہاں آہ وہ تو ہے پر کمائی کچھ خاص نہیں ہے ویسے آپ آئے بڑی خوشی ہوئی بھولیے بجٹ کیا ہے آپ کا آہ ویسے میریمم رینج کا کہاں سے شروع ہوتا ہے آئیے گھر دکھاتا ہو ایک منٹ سر بس پوچھ رہا ہوں آئیڈیا کے لیے تاکہ پیسے آرنج کر سکو آپ کے رینج کا دکھاؤں گا اپنا کمیشن بھی کم کر دوں گا ڈاؤن پیمنٹ پانچ لاکھ روپے بس باقی کس تو میں بھریے اپنے ٹیلنٹ کو تُو ویسٹ کر رہا ہے بھائی سر تو تجھے اچھا آفر بھی دے رہے ہیں میری بات مان کوسٹیوم پہن شروع ہو جا اُس پیسے سے گھر خرید لینا بعد میں کار بھی خرید لینا اتنا سوچنے کا کیا کام ہے سر چور مہاراج مان گئے روپے بھی holی ڈا آن ہش شا ne موسیقی 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 بازکر کل سی میں تمہیں ٹیفن دے دیا کروں گی باہر سے کچھ مت کھانا موسیقی 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 ہلو سر میں نے پیسے ارنج کر لیا ہے میرے بجٹ میں گھر مل جائے گا بالکل ملے گا کھلا جا ہوں کیا آ جائے آج کھل لیٹ آ رہے ہوں اگزام کا ٹائم چل رہا ہے اس لئے اوور ٹائم کر رہا ہوں بازکر یہ کس لیے تم جو مجھے فیز کے پیسے دیتے تھے ان میں سے تھوڑے تھوڑے بچا کے رکھے تھے مجھے کیوں دے رہی ہو تم ہی رکھ لو نا جب چاہیے ہوں گے تاں مانگ لیوں گی ایسے اوور ٹائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے گھر چلدی آیا کرو بیٹی کے ساتھ وقت پتاؤ بازکر ارے بھاستکر ارے بڑھیا کتنا ترنگی کاؤسٹیوم دیا ہے تنہیں مجھے ہر وقت کتے پیچھے پڑے رہتے ہیں کب پھٹے گی پتا نہیں بازکر کسی سنجنا کا کاؤل ہے کون سنجنا دکان کی پھرانی کسٹمر ہے میں بات میں بات کر لوں گا گھر کیسے لگ آپ کو بہت اچھا ہے سر یہ ڈاکٹر یہ گھر کھریدنا چاہتے ہیں یہ گھر آپ کھرید رہے ہیں نا ہاں میں ہی کھرید رہا ہوں سر ویڈنگ اینیبرسری پر سرپرائز دینا چاہتا ہوں وائف کو آپ تو بڑے رومینٹک از بینڈے سر سر میری وائف کو پتا چلا تو پرابلیم ہوگی میں نہیں کر پاؤں گا مجھے آنے میں دیر ہوگی سو جانا ٹھیک ہے دیکھ رہے اور ہمیں آ جاؤں گا ابھی دکھ زبردست مال چھاپا گھر خرید کر سیٹل ہو گیا اب ہمارے لیے کام کر سر پلیز سر دیکھ سر نے ایک پلان بنایا جیسے ہی پلان پورا ہو جائے گا ہم چھوڑ دیں گے تجھے تب تک تو کر لیں کسے چور مہراج how was the day سر سونے کی کھانے سر کیا سپیڑ پتا ہے اس نے جچا مال کمایا ہوگا اتنا آپ کے باقی کے چوروں نے مل کر بھی نہیں کمائیا ہوگا چیرز مین ہاں چیرز پلان کیا ہے بتائیے سر کیسا پلان سر اب بتا سکتے ہیں کیونکہ پلان پورا ہونے والا ہے چیرز راجہ چیرز ہم نے چھپ چھپ کے چوری کرتے ہوئے تیری فوٹو کھیچی ہے پر وہ چور تو ہی ہے یہ بات اب تک کسی کو نہیں بتایا تیری فوٹوز بھی اچھی آئی ہے یہاں گلاس پہ گلاس پہ گلاس خالی ہو رہے ہیں اور وہاں کمپلینز پہ کمپلینز ہے ارے سر ہماری کمپلینٹ کا کیا ہوا ارے ہمیں بتائیے ارے سر بتائیے تو صحیح کیا ہوا یہ ساری چوریاں کو راجہ کے کاسٹیوم میں کر رہا ہے یہ ساری باتیں پریس والوں کو تمہاری فوٹوز قصہ آتھ ہمیں بات رہے ہیں اس شہر میں چوریاں بڑھتی جا رہی ہیں ان تمام چوریوں کے پیچھے ایک ایسے ویکتے کا ہاتھ ہے جو راجہ کے بھیس میں یہ چوریاں کر رہا ہے اس کے بعد آئے گا ہیٹکورٹر سے کون ایسے ویلیم کیا ہوا مہم یہ چور مہارا جا کون ہے تمہارے ایریا میں اتنی چوریاں کیوں ہو رہی ہے ایم رائٹنگ آؤٹ فوری ارساسپینشن مان مہم یہ میری انسرٹ ہے مہم لازٹ ٹائم زیرو کیس تھا تو آپ مجھے سسپینڈ کر رہی تھی اب کیس ہاتھ میں ہے پھر بھی سسپینڈ کر رہی ہیں مجھے تھوڑا ٹائم دیجے مہم یہی کاؤں گا تھوڑی دیر گھورنے کے بعد وہ بولے گی کتنا ٹائم چاہیے مہو کا ملا ہے سوچ کر چوکا نہیں ماروں گا کم سے کم فورٹی ایٹ آرز دے دیجے مہم فورٹی ایٹ آرز نہیں وان ویک لے لو پر اسے پکڑو چیپٹھے کہیں کی ایک ہمتے کا ٹائم مانگتا تو اٹھالیس گھنٹے ہی بولتی بو میں اسے پکڑ کر رہوں گا مہم تینکیو مہم ویلیم تمہارا پرموشن بھی پینڈنگ پڑا ہے نا تو اسے جلدی پکڑو واہ ریالی اتنی جلدی ہوگا میں نے سوچا نہیں تھا نا رہے سر اے نای نای ڈر مت تو کسی اور کو فساؤں گا میں تیری کاسٹیوم میں سر کسے فسائیں گے اس کے جگہ ارے کسی اور کو نہیں اسی کو ارسٹ کریں گے آپ نے مجھے ہی ارسٹ کیا تو ارے ہم ایسا کیوں کریں گے تو اسے میں فیدہ ہو رہا ہے اسے ہم گوانا تھوڑی چاہیں گے لائف ٹائم کی ڈیل آئی ہے اس آدمی کا کوئی بھرسو نہیں ہے کیا کروں جیسے پولیس والوں کا یونیفارم ہوتا ہے اس چھوہر کا بھی ہے انٹریسٹنگ ہے نا ویسے اس کوسٹیوم کا ایڈیا کہا سے آیا ہے تجھے سنشی آتما ونشتی ہاں یہ ہی ہے اس بات سے سر سمجھا نہیں ایک بار اور بولنا سنشی آتما ونشتی ہر تھا ڈاؤٹ ہونے پر آدمی آؤٹ ہو جاتا ہے بس ڈاؤٹ نہ ہونے پر پفومنس کیسے ہوتی ہے ہم 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 سٹرونگ اس لئے میری پفومنس اچھی ہوتی تھی ہم یہ کاؤسٹیوم پہننے کے بعد کوئی بھی کام کرتے وقت میرا کاؤنفیدنس بیلکل ڈروپ نہیں ہوتا پہلے مجھے لگتا تھا کہ یہ سب بکواس بات ہیں لیکن اس میں کچھ ہے سر کچھ ہے اس میں تو پہلے میں نے نارayan سر میں آپ کو ایک بات بتاؤ کیا میں نے اتنے بڑے بڑے ہاتھ کبھی نہیں مارے سر آرے ہاں سر وہ جب آپ نے اس رات مجھے پکڑا تھا نا آرے سر جب وہ اپنے چکے مطلب باکسر پہنی تھی نا ان کی تو وہ میرا مکوٹ اور کوج بہت بھاری تھا نہیں تو میں آرام سے کلتی مار لیتا لیکن اچھا ہی ہوا اسی کاؤسٹیوم کے وجہ سے مجھے لائف ٹیم ڈیل ہاتھ لگی میں اس کا لیویں گ پروف ہوں سر مطلب بھو کاؤسٹیوم پہنے سے پوفارمنس امپروب ہو جاتی ہے کیا بلکول سر بلکول موسیقی 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 تو تُو سنجیو کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا ہے کل کو اگر وہ تیرے سامنے آگئی تو مجھے اب بس میری بیوی ہی چاہیے اس لیے تو اتنا رسک اٹھا رہا ہوں تاکہ میں اسے گھر دے سکوں شادی کے دن سے آج تک میں نے اس کے فیز کے علاوہ اسے کچھ نہیں دیا اس کے لیے کچھ نہیں کیا تم مجھ سے پیار کرتے ہو یہ جان کر اسے بہت خوشی ہوگی بلکول ہوگی لیکن سنجو ابھی بھی مجھے چاہتی ہے سوچا تھا ایوائٹ کرنے سے مجھے بھول جائے گی لیکن نہیں تو سیدھے سیدھے ناتا ہی توڑ دو نہیں دے میں ان دونوں کا دل نہیں توڑنا چاہتا کیا دو دو بیویاں رکھے گا تُو اے میں سنجو سے ملوں گا اور اسے سچ بتا دوں گا لیکن کیسے کروں سمجھ نہیں آرہا ہے تجھ سے نہیں ہوتا تو تیری بیوی سے بول دے وہ بات کر لے گی اس سے ارے یہ بات میرے بیوی کو پتا نہیں چلنا چاہیے ہاں میرے پتی نے بھی تو میرے لیے ہی پہلی بیوی کو چھوڑ دیا تھا ہاں میں ہی تو تھی وہ دوسری ایک کام کر جا کے سیدھا سیدھا بول دے مجھے اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہنا ہے وہ مان جائے گی میری طرح اور کیا کر سکتی ہے لیکن اسے پتا ہی نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے تیری شادی کی بارے میں اسے پتا نہیں شادی ہوئی ہے یہ اسے پتا ہے لیکن میں نے کہا تھا وہ مر گئی یہ کیا بول دیا تُو نے میری آنکھوں کے سامنے ہی بڑھا ہوا ہے تُو کب اتنا چالاک ہو گیا رہے تُو ہاں تُو تو کہہ رہا تھا کہ دنیا کی ساری بیویاں اچھی ہیں وہ ہی رہا ہے اور اپنی عورت کو ہی مرا ہوا بول دیا اچھا اس کو بتا دے کہ تُو چور ہے یا تُو فٹیچر ہے بول دے تیرا کام ہو جائے گا میرا ایک بیٹا ہے جانتے ہوئے بھی وہ مجھے چاہتی ہے یہ کہنے سے کیا فرق پڑے گا الٹا اس کا افسوس ہوگا کہ اس نے مجھ جیسے دھوکے واس سے پیار کیا یہ غلط ہے اب اس سے کہنا کہ تیری بیوی زندہ ہے بھاسکر تُو کہے گا تو اسے سچ لگے گا اور دوسرے کہیں گے تو اسے دھوکہ لگے گا ہلو مجھے آوائٹ کر رہے ہو کیوں کیا ہوا کچھ نہیں اوکے بھائے اے ناراض مت ہو بات کیا ہے بھاسکر میری جوب کے بارے میں جان کر ایسے پیش آ رہے ہو ایسی بات نہیں ہے مجھے ایسا لگا اینیوی مجھے تم سے بات کرنی ہے فون پر نہیں مل کر ملو گے نا تو ٹھیک ہے کل نو بجے ملتے ہیں ہم ہم لوکیشن بھیج دوں گی لوکیشن کیوں ماں آئی ہے وہاں نہیں مل سکتے فرینڈ کے گھر ملیں گے ٹھیک ہے بھائی بس آگے جا کر بھائی اور مر جانا بس اسی گھر میں آنا ہے ملو گے موسیقی 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 ماں؟ آواز بند کرو کیا؟ آواز بند کرو ہاں یہ ہی ہے وہ کیوں بھائی؟ صحافت پھر؟ سوری سر جی ٹی 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 ٹیکنولوجیز اچھا ہے تجھے تو پہلی بار میں ہی دباچنا چاہیے تھا ہم بات میں بات کرتے ہیں چور روزہ کے سا سا رومیوں بھی پلیس سر بان میں بات کرتے ہیں پلیس سر آنکل 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 کب سے جانتی ہو اسے دو سال سے جانتی ہوں میں اسے سیدھے پولیس تھانے لے جاتا ہوں بول لیا کی کبھی ملا تھا آنکل یہ کیا بول رہا ہے سنجو کونسا سٹیشن اور یہ فرینڈ کا گھر بول کر یہ آنکل کے گھر کیوں بلا لیا یہ سب کیا ہے یہ نوٹک بند کر اور تم بیوکوف کو یہی ملا تھا کیا کیا ہوا بیٹا ممی ایک منٹ پولیس والا پسند نہیں آیا کیا یہی چندی چور پسند آیا چور ہے یہ چور ہاں صحیح کہا یہ تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے نا اس لئے مجھے گلت بتا کر اپنا راستہ ساف کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے سر آپ کر لیجے شادی بازکر آنکل بس کیجئے اسے میں نے یہاں بلایا ہے یاد رکھئے مجھے لگا آپ ہماری شادی کروانے میں ہماری مدد کریں گے اس لئے میں اسے یہاں لیکر آئی ہوں پر یہاں آکر پتا چلا کہ آپ ہی کی نیت میں کھوٹ ہیں مجھے آنا ہی نیچے یہ تھا میں ہی باگل تھی کیا کہا باگل ہو ایسی بات ہے تو تم کس سوفیر کمپنی میں کام کرتی ہے ذرا نام تو بتاؤ مجھے وہ لڑکی کون ہے یہاں کب سے کام کر رہی ہے مجھے سب کچھ پتا ہے میں سوفیر کمپنی میں کام کرتی جھوٹ بولا نا مجھ سے اور میری ماں سے بازکر لیٹس لیپ مزاک چل رہا ہے یہاں یہ چڑی بوت ہے کیا کی بات کیا اور نکالیا یہاں سے وارس دس سنجو کیا نوی ٹاکن پرائیویٹ پلیز تیری تو انگلیش چھاڑ رہا ہے ٹھیک ہے سنجو مال لے تو میں چور ہوں پر یہاں کیا میں اکھلا ہی چور ہوں کیا میرا مطلب کی اس رات کو صرف میری چوری پکڑی گئے تھے یا ایک چڑی والا چور بھی پکڑا گیا تھا بتائیے اس دنیا میں ایسا ایک بھی انسان نہیں ہے جس نے پاپ نہ کیا ہو اور جو پاپی نہ ہو اے بہا شرمد دے ہم ہی پروف کرتا ہوں کائے فون یہ روز تھانے آ کر کے حاضری لگاتا ہے مانگاتا ہوں ریکارڈ وٹس سنس باسکر یہ سب کیا باتیں کر رہے ہیں کچھ نہیں ہوا ممی ایک نوٹ رکھو نا تم جیسے لوگ کوئی بھی نکلی ریجسٹر بنوا سکتے ہو بنوا لو آج کال چور مہراج وائرال ہو آیا نا وہ بھی میں ہوں ایسا ثابت کر دو ایسا دہا ہی سمارٹ ماد بان سمجھا نا ایسا نا رہا ہے کجھے نہیں کہنا حاضری کا ریجسٹر لے کے میرے گھر پیا اور وہ چور ہے نا اس کے سارے فوتز دے کر آنا اوہ امم میرے گھر پیا بہت رہا ہے آپ کے بیٹے کے دوست ماد کو جانتی ہیں ہاں جانتی آجا وہ دونوں کلاس میٹ سے bait کر رہا ہوں میں اس کی بیوی کو بھی جانتی ہو کیا نام ہے اس کا بیلا ایسا کچھ ہے ہو ہو بتنی کو جانتی ہے میں سب کو جانتی آپ کا بیٹا نائی دیوٹی ہے بول کر رون گھر باقواست باقواست ممی تمہاری ٹی وی کا 사ونڈ بڑھا بڑھاو نا اور ساونڈ ہمیں کوئی بات نہیں کرنی. ہم لوگ جا رہے ہیں. اے 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 کہاں باہر رہے ہیں. اے اے باغل ہو گئی یو کیا. اس سے شادی کرو گی. وہ شادی شدہ ہے. پتا ہے تمہیں؟ پتا ہے. پتا ہے؟ اور اس کا بیٹا بھی ہے. یہ بھی پتا ہے. پھر بھی اس سے پیار کرتی ہو تم. ہاں اس لی مجھے سب کچھ بتا ہے. آپ کے جیسے جھوٹا انسان نہیں ہے وہ. زبان سمال کے بات کر. ہاں چھوڑو میرا. ہراسمنٹ کیس کر دوں گے بتا رہی ہوں میں. اب تم مجھے بھی کیس کرے گے. نانی ماں. نانی ماں. بھاسکر. بھاسکر. انسوری. کیا سوری؟ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا کہ ہم یہاں ملنے والے تھے. میں تو سوچ رہی تھی کہ ماں سے وہ ہماری شادی کی بات کریں گے. پر سب اُلٹا ہو گیا. تم سمجھو نا. پلیز. پلیز سنجنہ. یہ بات ہم کل کریں گے. اور اکیلی آنا. اس کو میں سمال لوں گا. تم فکر مت کرو. آگے کیا کرو گے? I always wanted to do masters, ma'am. Practice start کرنے کی بات ضرور کروں گے. ہاں تمہیں definitely کرنا چاہیے, Vidya. Let me know if you need any help. Sure, ma'am. Hello. All the best. Hi. Okay, ma'am. Okay. What are you doing here? Tell me. TANANANG. Look. That famous Raja Chor. And this is his new name. I thought that she's been selling for a house. I thought that she's been doing it for a house. But she's been doing it for a house. She's been doing it for a house. وہ تو اس لڑکی پہ اڑا رہا تھا بریلینٹ آئی ووٹ سے بری بریلینٹ یہ لڑکی کون ہے پتا ہے میری مانگیتر ہے سنجنہ نام ہے اُس دن تم وائف کم لائر بن کے آئے تھی اور آج میں پولیس کم مانگیتر بن کے آیا ہوں یو سی میں آپ کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ ایک اچھی لائر ہیں بہت لوجکل بات کرتی ہیں لیکن ایسے دھوکے باز کو اگر اب بھی کچھ نہیں کیا تو ہو سکتا ہے آپ سے چوری کر کے اور میری مانگیتر کو دے کر بھاگ جا سوچ لیجیے میری مانگیتر مانگیتر کی ماں مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے میں کسی سے پیار کرتی ہوں کیا کرتا ہے وہ سوفٹ ویر انجینئر ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن وہ لیکن کیا اس کا اولیڈی ایک بیٹا بھی ہے اس کی وائف کو پتا ہے اس کی وائف بہت پہلے مر چکی ہے وہ سوفٹ ویر انجینئر کا جاب کرتا ہے ویلیم نے بتایا نا پہلے ایک اچھی نوکری ڈھونڈ کر ستل ہو جاؤ تم بے شک چھوٹ بولو پر اس سے خود کو دلاسہ مت دو تم تو بچپن سے ہی چھوٹے سے چھوٹا کام بڑے ہی دھیان سے کرتی آئے تو اتنے بڑے میٹر کو اتنے آسانی سے کسے لے لیا ہو سکتا ہے ایک دن آپ کی جان لے لے اور میری بھنگیتر کو دے کر بھاگ جائے سر اس بھاسکر کا کیا کرنا ہے سر اس کا موہ بند کرنا مجھے آتا ہے آپ کا پلاان کیا ہے سر ہلو 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 سر ہیپی ویڈنگ این ایور سری تھانکیو نیا کر مبارکو سر رجیسٹریشن پیپر ریڈی ہے سر آپ پیلا اسٹولمنٹ دے دیجیے اور جا بھی لے جائے کیا دین آئے بھائی ہو کیا رہا ہے سب ہمارے ایریا میں چوری کیا وقت آگیا ہے کیا ہوا بھائی چوری ہو گئی یہاں پیسے رکھتے یہ گھر کے ڈاؤن پیمنٹ کے پیسے یہی رکھتے ہیں ویڈیا یہ بھگوان ہمارے گلی میں کبھی چوری نہیں ہوئے کسی پہچانبالی نہیں کیا ہوگا سمجھے نہیں آنا ویڈیا تمہیں دیکھے کیا تم پریشان مات ہو میری پولیس میں جان پیجا ویڈیا میں نے وہ پیسے گھر کے لیے ناٹک کرنا بند کروگے کیوں پھیک رہے ہو ہاں تو خود ہی ایک چور ہے خود کے گھر میں چوری کر کے ریپورٹ لکھوانے آگیا ہے کیا ہے سر پلیز سر کمپلے لکھ لیجیے سر اے ایک پاس ہونا ماما سل جا سل جا کوئی ریپورٹ نہیں لکھیں گے جاؤ جانے دے لگتا ہے وہ پیسے تیری قسمت میں نہیں تھے ویسے مجھے کبھی نہیں لگا کہ تُو ایک چور ہے تجھے پولیس ٹیشن میں دیکھ کر حیرانی ہوئی اگر تُو چور ہوتا تو میری دکان میں بھی پیسے ہوتے تھے تُو چُرا سکتا تھا مجھے حساب میں کبھی گڑ بڑ نظر نہیں آئی اور یہ یہ کوشن پیپرز جنہوں نے مجھے مصیبت میں ڈالا یہ میں نے لیک نہیں کیے لیکن ایک ٹائم پر کبھی میں نے پیپرز لیک کیے تھے اس وقت نہیں کیے پر اس وقت کیا تھا نا تو اس کی سزا کون بھکتے گا میں نا یہ میرے ہی کرم ہے اس لیے پولیس ٹیشن کے چکر کٹ رہا ہوں بھاسکر پتہ نہیں تُو اسے سمجھ پائے گا کی نہیں پر میں تو سمجھ گیا ہوں کیا یہی کہ اپنے کرم اپنا پیچھا نہیں چھوڑتے چھوٹا ہو یا بڑا پر سچ تو سچھی ہوتا ہے کتنے بھی رنگنے کی کوشش کرو اس کو کوئی بھی روپ دے دو لاکھ چھپانے کی کوشش کرو لیکن سچ سچ ہے میں کسی کی زیراکس نکالو یا زیراکس کی زیراکس نکالو اسلی اسلی ہے صرف بٹن دبانے سے جب ایک ماشین اتنے سارے کام کر سکتی ہے تو اسے چلانے والا کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے ہاں تیس واری فائل دے نا ہاں سر باسکر انہیں تیس واری فائل دکھا نا کتنے ہوئے ساٹھ روپے سر موسیقی 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 میں نہیں جانتا یہ کتنے ہیں پر یہ تیرے ہیں رکھ لے کئی مہینوں سے تجھے نہیں دیئے فلال میرے پاس اتنے ہی ہے موسیقی موسیقی تم یہاں پر کیسے تم نے بعد میں ملنے کو کہا تھا اس لئے آئی ہوں مجھے کچھ بتانا ہے میں نے تم سے ایک جھوٹ بولا تھا صرف ایک تمہارے پاپا کہا ہے دکان پر اور ماں کالیج میں موسیقی 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 اسے رنگے ہاتھ پکڑنے کے بعد بھی آپ کچھ نہیں کر پائے اب میں جیسے کہتا ہوں ویسا کریے ٹرپ کے باہرنے گھر سے نکل جائیے لیکن آپ کہیں نہیں جائیں گے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کی وائف اسے ضرور بھلائے گی اس بار بھی وہ رنگے ہاتھ پکڑا جائے گا لیکن آپ کی بار آپ اکیلے نہیں ہیں ہمیں اپنے سوالوں کی جواب چاہیے یہ بھی ایک پرکار کا شوشن ہے یہ بھی سماج اور کانون کی درشتی میں شوشن نہیں ہے لیکن وہ سب دیکھتا ہے گنہگار چاہے کانون کا رکھ والا ہی کیوں نہ ہو اسے سزا ملے گی اس شہر کے سب انسپیکٹر ویلیم ریڈی کے کالے کرتوتوں کا پردہ فاش ہو چکا ہے وہ کل رات کو ایک مہلا کے گھر رنگے ہاتھ پکڑے گئے ویلیم ریڈی پر اپنے ایک دوست کی پتنی کے ساتھ نا جائے سممند رکھنے کے بھی آروپ ہے پولیس اندھیکاریوں کا کہنا ہے کہ یہ پولیس دیپارٹمنٹ کے لیے ایک بہت ہی شرمناغ بات ہے لیکن جو لوگ اپنے پاپوں کا پرائشت کرتے ہیں دوسروں کو ستی کا مارک دکھلاتے ہیں وہی سچے والمیکی ہوتے ہیں ہم سبھی کو اپنے اندر پریورتن لانا چاہیے ستی کے مارک پر چلنا چاہیے تو اب پرمیشور کا نام لے کر ارنکانڈ کو پرارمب کرتے ہیں میں تمہیں یہ چٹھی لیکھ رہا ہوں کیونکہ تمہارے سامنے سچ بولنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں موسیقی موسیقی اب وقت آ گیا ہے میرے گناہوں کی سزا بھوگتنے کا اپنے پاپوں کا پریاشت کرنے کا موسیقی تمہیں میرے گناہوں کی سزا بھوگتنی پڑے تمہارے سارے سبنے پورے ہو اس لیے میں تم سے دور جا رہا ہوں میں نے ایک اور گناہ کیا ہے جو معافے کے لائق نہیں ہے کچھ وقت کے لیے میں کسی اور کے ساتھ تھا لیکن اب میں نے اس سے بھی دوری بنا لی ہے کاش میرے ساتھ ایسا کبھی نہ ہوتا سچائی کے ساتھ جینے میں ایک الگ ہی آزادی محسوس ہوتی ہے تم سے وعدہ کرنے کے بعد بھی میں نے پھر سے چوریاں کی پر اس بار میں اپنی جوان سے نہیں مکھروں گا اس چھتھی کی ایک کوپی میں نے بھی رکھ لی ہے تاکہ وعدہ یاد رہے میرے یہاں رہنے سے میرے بیٹے پر برہ اثر پڑے گا یہ میں جان چکا ہوں اس چور باپ کا سایا بھی میرے بیٹے پر نہ پڑے اس لیے میں جا رہا ہوں یہ آئی پیٹ کس کا ہے پرڑیت کا اس نے تمہیں دیا ہے مہا آگے سے بینا پوچھے کبھی بھی کسی کی کوئی چیز نہیں لوں گا کھا لو آج ہماری شادی کی سالگیرہ ہے اپنے گھر کے سپنے کو ساکار کرنے کے لیے میں نے غلط راستہ چونہ لیکن چوری کی کمائی سے نہیں بلکہ محنت کی کمائی سے گھر کی بنیاد اچھی بنتی ہے یہ میں سمجھ گیا میں جلد ہی تمہاری عدالت میں حاضر ہوں گا تاکہ وکل ہونے کے ناتے تم بھی مجھے اپنی سزا سنا سکو مجھے تمہاری ہر سزائے منظور ہوگی ہیپی ویڈنگ اینیورسلی